اس ویڈیو میں میں کسی بھی طرح سے آتمتیا جیسے کارے کا سمرتھن بلکل بھی نہیں کرتا ہوں دوستو سوشاند سنگھ راجپوت کے چلے جانے سے ہم سب ہی کو بہت دکھ ہوا ہے لیکن یہ ویڈیو ہم سب کے لیے دیکھنا بہت ضروری ہے کیونکہ ہم سب کی زندگی میں آج نہیں تو کل ایک ایسا موڑ ضرور آتا ہے جب ہم اتنے زیادہ کمزور ہو جاتے ہیں کہ ہمارے پاس بھلے ہی سب کچھ ہو لیکن پھر بھی ہم بھاوناوں میں بہ کر گلت قدم اٹھانے کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں بہت سارے لوگ سوشاند سنگھ کو کائر بولا رہے ہیں لوگوں کا تو یہ تک ماننا ہے کہ سوشاند سنگھ مانسک روپ سے مضبوط نہیں تھے تو سب سے پہلے یہ بات جان لیجئے کہ سوشاند سنگھ کوئی چاندی کی چمچ موں میں لے کر پیدا نہیں ہوئے تھے فلم انڈسٹری میں انہوں نے جو بھی نام کم آیا اس کے پیچھے صرف ان کی محنت اور ان کا سٹرگل تھا سوشاند پڑھائی میں بھی ہونہار تھے ڈی سی ای کے انٹرینس ایکزام میں وہ ساتھ بھی رینک لے کر آئے تھے سوشاند سنگھ راجپوت فیزکس میں نیشنل لیول اولمپی آرٹ کے وینر تھے اپنے ہی دم پر انہوں نے بیہار سے ممبئی تک اپنی سفلتہ کا سفر تے کیا وہ ایک بہت ہی سکسیسفل ٹی وی ایکٹر بنے بہت سے لوگوں کا تو یہی پر آ کر سپنا پورا ہو جاتا ہے لیکن سوشاند روکے نہیں انہیں فلموں میں اپنی جگہ بنانی تھی انہوں نے اپنے دم پر بینا کسی گوڈ فادر کے کائی پوچے پی کے مہندر سنگھ دھونی ڈیٹیکٹیف بیونکیش بکشی اور چھچورے جیسی شاندار فلمیں کی اب ذرا مجھے سوچ کر بتائیے اتنا سب کچھ اپنے دم پر کر لینے والا انسان کیا مانسک روپ سے کمزور ہو سکتا ہے جس دولت چورت اور پرسدی کے لوگ سپنے تک نہیں دیکھ سکتے وہ سب سوشاند سنگھ نے اتنی کم عمر میں پا لیا تھا دوستو پروفیشن کوئی بھی برا نہیں ہوتا اگر آپ کی اس میں روچی ہے آپ اس میں دل لگا کر کام کر سکتے ہیں تو آپ کو اس پروفیشن کو اپنانا چاہیے سوچیے سوشاند کے پاس کتنا کچھ تھا وہ اپنے من کا کام کر رہے تھے ان کے پاس وہ سب کچھ تھا جو انہیں چاہیے تھا اس کے باوجود بھی یہ جو گھٹنا ہو گئی ہے یہ ہم سب کے لیے ایک سبق ہے کہ کبھی بھی اکیلے پن کو اپنے اوپر ہاوی نہیں ہونے دینا چاہیے نیراشہ اور چنتہ ایک ایسی بیماری ہے جو آپ کے سوچنے سمجھنے کی شکتی کو ختم کر دیتے ہیں جو لوگ بھی سوشاند کے بارے میں بغیر پوری بات جانے ان کے بارے میں غلط باتیں بول رہے ہیں ان سے بس میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ شاید سوشاند کی زندگی میں اتنی بڑی سمجھ سے آگئی تھی جس کا سامنا ان کے جیسا مضبوط دل والا بیکتی بھی نہیں کر پایا چاہے کوئی پردھان منتری ہو کوئی تانہ شاہ ہو یا کسی مووی کا ایکٹر ہو ہیں تو سب انسان ہی سب کے اندر ایک دل ہوتا ہے جو کبھی نہ کبھی ٹوٹ جاتا ہے سب کو دکھ ہوتا ہے اور سب کے آنسو بہتے ہیں ایشور نے ہر انسان کو ایک جیسا بنایا ہے مسیبتوں کو سہنے کی ہر انسان کی ایک لیمٹ ہوتی ہے اور جب پانی سر سے اوپر چلا جاتا ہے تب ایسی گھٹنائیں سامنے آتی ہیں تو کسی کے بھی بارے میں غلط رائے بنانے سے پہلے دو بار سوچئے گا ضرور اور اگر آپ کا اپنا کوئی بھی دوست پریشانی میں ہے مشکل میں ہے اداس رہتا ہے تو اپنا تھوڑا سمیں نکال کر اس کے ساتھ وقت بتائیے یا دی کوئی پیرنٹ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اپنے بچوں کے اوپر بے وچہ کا پریشر مت ڈالیے اگر کوئی بھی سٹوڈینٹ یا سرکاری نوکری کی تیاری کرنے والا یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے تو کبھی بھی کسی پریقشہ کو اپنے جیون سے اوپر مس سمجھئے گا کٹھنائیاں اور چنوٹیاں آتی ہی رہیں گی ہمیں سمجھداری کے ساتھ ان سے نپٹنا ہوگا خود کو ختم کر لینا کوئی سلیوشن نہیں ہے دوستو ویڈیو کے انت میں بس اتنا کہنا چاہوں گا اپنا انت کر لینا کسی سمجھا کا انت نہیں ہوتا کنٹو اپنوں کے لیے ڈھیر ساری سمجھیاں کا آرمب ہوتا ہے اگر ویڈیو میں کہے گئی باتوں سے آپ سہمت ہیں تو اس کو شیئر کیجئے ہو سکتا ہے آپ کا ایک شیئر کسی انسان کی سوچ بدل دے اس کی زندگی بچا لے میں ملوں گا آپ سے اگلے ویڈیو میں جو آپ کے جیون میں سکاراتمہ پورجہ کو بھر دے اور آپ کو دکھائے ایک صحیح دشاہ